موسیقی آج سے تقریباً دو ہزار سال پہلے اٹلی میں ایک پومپی نام کا شہر ہوا کرتا تھا جو ایک خوفناک طوفانی آفت میں آ کر نشان عبرت بن گیا اور اس دنیا میں اپنے خوفناک مناظر چھوڑ گیا یہ کوئی فلم نہیں یا کوئی کہانی نہیں یہ ایک جیتا جاگتا شہر تھا آج سے دو ہزار سال پہلے جو کہ بہت ہی طویل عرصہ ہے اس وقت اٹلی میں واقع یہ پومپی نام کا شہر بہت ہی جدید قسم کا تھا یہاں کے لوگ کافی ترقی کر چکے تھے جیسے کہ عالی قسم کی ریہیش گاہیں بنگلے جو بہت ہی خوبصورتی اور عالی طریقے سے ڈیزائن کیے گئے تھے اس وقت میں یہ چیز بہت اہمیت رکھتی تھی کیونکہ اس وقت کوئی جدید ٹکنالوجی نہیں تھی اور یہ پومپی نامی شہر بہت ترقی کر رہا تھا اور یہاں کے لوگ بہت سمجھدار ہوا کرتے تھے اس پومپی نامی شہر میں تقریباً ٹوٹل بیس ہزار لوگ رہتے تھے یعنی یہ پورا شہر بیس ہزار لوگوں پر مستمیل تھا یہ پومپی نامی شہر ایک آتش فشا پہاڑ کے ساتھ ہوا کرتا تھا جو کہ ان کے لئے بہت خطرناک تھا پر وہ اس سب سے بے خبر تھے ترقی کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگ بہت مغرور اور آیاش پرست ہو گئے اللہ پاک کو بھول چکے تھے اور فہاشی وہاں عام ہو گئی تھی وہ پورا شہر برائیوں سے بھرتا جا رہا تھا پھر ایک دن سب اپنے کام میں مشروف تھے کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ان کا پورا شہر برباد ہو کر ایک قبر بننے والا ہے اور ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹنے والا ہے یہ خوفناک دن تھا جب آدیش وشا پہاڑ پھٹا اور پہاڑ نے آگ اگل دی اور وہ آگ پورے شہر کے اوپر پانی کی طرح آگئی جیسے اس آگ میں سب کچھ ڈوب گیا تقریباً پانچ گھنٹے کا وقت لگا اس آگ کو پوری بستی کو نشان عبرت بنانے کے لیے پانچ گھنٹے بعد جو انسان جس جگہ پر جیسے کھڑا تھا جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ انسان وہی کا وہی رک گیا اس آگ نے اتنے خوف کے ساتھ سب کو لپیٹ میں لے لیا کہ کسی بھی انسان کا جسم نہ ملا سب کے سب وہی پر پتھر کی شکل اختیار کر گئے اور پھر تقریباً سولہ سو سال تک پومپی کا یہ شہر پوری دنیا سے چھپا رہا کسی کو خبر نہیں تھی کہ پومپی نام کا کوئی شہر ہے یا تھا یا اس میں کچھ ایسا ہوا ہے سولہ سو سال کے بعد پومپی کا وہ شہر لوگوں کی نگاہ میں آیا جو کہ اب ایک قبرستان بن چکا تھا ریسرچ کے مطابق وہاں سے صرف ایک ہی انسان بچا تھا جو کوئی نہیں جانتا وہ اپنی نیکی کی وجہ سے بچا یا کیسے بچا ریسرچ کے مطابق پھر اسی انسان نے سب کو بتایا کہ میں پومپی نام کے شہر میں رہتا تھا پہلے تو کسی نے بھی اس کی بات کا یقین نہیں کیا پھر آخر جب لوگوں کو محسوس ہوا کہ وہ انسان سچ بول رہا ہے تو وہاں جا کر جب وہاں پہ جمی ساری مٹی جو کہ اب ایک پتھر کی شکل اختیار کر چکی تھی وہاں پہ جمی ساری مٹی جو کہ اب ایک پتھر کی شکل اختیار کر چکی تھی جب اس شہر کو کھوڑا گیا تو وہاں کی مناظر نے لوگوں کی آنکھیں کھولی کی کھولی رکھ دی پومپی نام کا شہر بلکل ویسے کا ویسا تھا جو انسان سولہ سو سال پہلے جہاں پر تھے سولہ سو سال بعد بھی وہ وہی کے وہی کھڑے تھے آج تک وہ شہر اٹلی میں وہی کا وہی ہے پر وہ اب ایک قبرستان بن چکا ہے جس میں مرے ہوئے انسان عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسی موت سے بچائے اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا